اور نائنصافی ہوئی تھی سپریم کورٹ نے کہا کہ نائنصافی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر عبران خان کو اٹھایا گیا ہے اور پھر جس طرح جس طرح زلیل کر کے مجھے اٹھایا گیا تو کیا یہ بھیڑ بکریاں تھی یہ تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ بھیڑ بکریاں تھے چپ کر کے بیٹھ جاتی کیا انہوں نے غلط کیا تھا کہ اگر وہ پر عمل اتجاج کیلئے نکلے تھے جو جیو فینسگ میں وہاں بھی پہنچ گیا نا وہ بھی سارےوں کو جیلوں میں ڈال دیا ہے اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری جگہ اتجاج اگر کر سکتے تو کریں لیکن کہیں بھی کنٹونمنٹ کے اندر جی ایچ کیو آپ اس کے سامنے اتجاج نہیں کر سکتے آپ ذرا غور سے سمجھیں کہ اس کا مطلب کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر وہ قانون توڑیں بھی تو وہ قانون سے اوپر ہیں یہ مطلب ہو گیا نا اس کا میرے اوپر ایک کیس کیا ہے کہ میں نے ملک سے غداری کی ملک سے کیا غداری کی کہ جنرل فیصل نصیر کو میں نے کہہ دیا اور میں نے اس کو کہا کہ یہ ذمہ دار ہے میرے قتل کا کرنے کی کوشش پہ اس کو کہا جی آپ نے ملک سے غداری کر دی اس کو ملک سے غداری کہہ رہے ہیں سو اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ جنرل فیصل نصیر قانون سے اوپر ہے یا آپ نے اس کو لائسنس دیا ہوا ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے یا تو یہ ہے مطلب اور یا یہ کہ ہماری جرت کیسے پڑی کہ ہم کوئی کم ہی ہیں اس ملک میں کیا ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا جو میرا ملک کا قانون مجھے حق دیتا ہے بھئی مجھے سے وہ پہلی جی آئی ٹی میں پوچھتے جی خان صاحب آپ کے پاس پروف کون سے تھے کہ یہ فیصل نصیر نے کروا ہے میں نے کہا آپ نے جو کوئٹا میں چار گھنٹے جو وہ قتل ہوا ہے وکیل اس کے اوپر تفتیش کی تھی کوئی ثبوت ملے تھے جب میرے اوپر تین سو دو کا قتل کا پرچہ ڈال دیا ہے کیا جب زلی شاہ جب مرا تھا تو تین دن میرے اوپر تین سو دو جب قتل کا پرچہ لگایا تھا آپ نے تفتیش کی تھی تو جب ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انویسٹیگیٹنگ رپورٹ تو جب وہ تفتیش ہوگی تو پتا چلے گا نا تو میرا سوال یہ ہے کہ برطانیہ میں جو سب سے مقدس جگہ ہے وہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس ٹین ڈاوننگ سٹریٹ ہر دوسرے دن وہاں اتجاج ہوتا ہے پرامن اتجاج ہوتا ہے کبھی کسی نے اس کے اوپر روکا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ریجز کو دیکھ رہے ہیں مجھے اٹھا رہے ہیں اور کمانڈوز تو کیا لوگوں نے کدھر جانا تھا اتجاج ہی کرنا تھا نا سوال یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ لوگ جو پچیس لوگوں کو گولیاں سے مارا گیا وہ لوگ جن کی نوجوانوں کی ٹانگیں چلیں گی تین لوگوں کی ٹانگیں کٹی جو بستر پہ ہے جو کمر پہ گولی لگی پیرلائز ہو گیا وہ کیا پاکستانی نہیں تھے ان کا کوئی حقوق نہیں ہے ان کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا کہ جو کور کمانڈر ہاؤس جلایا ہم سب اس کے ہم مضمت کرتے ہیں میں نے اپنی جیجمنٹ میں لکھا ہوا ہے چیف جیسٹس نے کہ عمران خان کو جب پہلی دفعہ جب میں عدالت میں پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ ہوا کیا ہے میں نے اسی وقت مضمت کی اور میں نے کہا ستائیس سال میں میں نے ہمیشہ اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ اپنے قانون کے بیچ میں رہنا ہے میں نے کبھی اس ملک کا قانون نہیں توڑا اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ یہ جو کیا جا رہا ہے یہ جو انکوزشن ہے یہ انصاف نہیں ہو رہا ون سائیڈ ہے کہ فیصلہ کر لیے کہ جناب آپ نے تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے تو ساری پارٹی کو کتنے لوگ تھے جو یہ جو جدھر جو گھر جلی ہے بیلڈنگ جلی ہے کتنے ہوں گے سو اٹھ ڈیٹھ سو دو سو تین سو چار سو ایک ہزار ہوگا تو دس ہزار لوگوں کو کس طرح اندر ڈال دے اور پھر ان کو موقع دے دوئے کہ وہ بتائیں تو صحیح کہ ان کی سائیڈ کیا تھی دوسرا کام جی ایک سو چونسٹھ کے بیان لیے جا رہے ہیں جو جلوں کے اندر لوگ ہیں جو خاص طور پر جن کو انہوں نے سمجھا جی جیو فینسنگ میں آگئے ان سے بیان کیا لیا جا رہا ہے میرے سینئر لیڈرشپ جو جلوں میں ہے کہ جی ایک سو چونسٹھ کا بیان دیں کہ عمران خان نے ہمیں حکم دیا تھا کہ وہاں جا کے گھر جلاو یہ عمران خان کا حکم ہے یہ ان سے بیان لے رہے ہیں پہلے تو قانون کے اندر یہ سمجھ جائیں کہ جو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے اس کو گرگٹ کہتے ہیں قانون میں گرگٹ کا مطلب کہ وہ رنگ بدلتا ہے وہ جدر ہوتا ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح کا بن جاتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی دو مہینے سے کوشش کر رہے ہیں آزم خان کو ادھر پکڑا ہوا ہے سینئر پاکستان کا سینئر بیوروکرائٹ اس کو اخواہ کیا ہوا ہے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی بیان دو کوئی ایک سو چونسٹ کا وعدہ معاف گواہ اور لوگوں کے پر پریشر ڈال رہے ہیں جس کو پکڑا ہوا ہے کہ جی اس کے خلاف بیان دو میری جو بھی یہ لوگ لگے ہوئے کر رہے ہیں میں صرف ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس مول کا سوچیں اس کو تباہ نہ کریں یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی جو اکسیریت پبلک جس کے ساتھ کھڑی ہے اور اکسیریت کا مطلب سترہ سی فیصد پبلک آج جس کے ساتھ کھڑی ہے اس کو عمران خان کو ختم کرتے کرتے ملکی جمہوریت ملکی آزادی ملکی ادارے ملکہ آئین اس سب کو آپ ختم کرتے جا رہے ہیں اور اس سے قومیں بچتی نہیں ہیں خاص طور پر جو اخلاقیات ختم کر رہے ہیں ساری مورالیٹی ختم ہو گئی ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹی وی پروگرام پہ کہہ رہے ہیں ٹی وی پروگرام کے شرم بھی نہیں آ رہی کہ کیر ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے غیر جانبدار نیوٹرل وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بانٹیا تھا کہ اس کو اتنے اتنے نمائندے اے این پی کے آئیں گے اتنے جی ایو آئی کے آئیں گے اور اتنے فلانے کے آئیں گے تو یہ تو یعنی اس اگر ہماری مجھے افسوس ہے عدالتوں میں بڑا پریشر ہے لیکن اسی کے اوپر سوہو موٹر ایکشن لیں کہ کیسے کیر ٹیکر گورنمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ تینوں پارٹیز کی بن گئی ہے ہم اپنی گورنمنٹ گرا رہے ہیں آئین کے مطابق کیر ٹیکر آنا ہے یہ آکے بیٹھ گئے ہیں اور ہر قسم کا ہر قسم کی کرپشن ہو رہی ہے آج کوئی فکر نہیں پڑھی نیپ کو کہ کرپشن کدھر ہو رہی ہے کوئی ایف آئی او کو فکر نہیں ہے ملک کھلے عام کرپشن ہو رہی ہے آج اور صرف اور صرف لگے ہوا ہے کہ جی کسی طرح اس پارٹی کو ختم کریں تو میں صرف ایک تو یہ کہنا چاہتا تھا آج کہ میرا یہ جو ہوا ہے آج تفتیش مجھے حیرت ہوئی کہ وہ وہ یہ بلکہ وہ ان کے ایسے وہ بول رہے تھے جیسے کہ آپ اتجاج بھی کرنا آپ کے لیے آپ نے کوئی غداری کر رہے ہیں ملک کے ساتھ تو پھر جمہورت ختم کر دیں کہیں کہ جو مرضی وہ فیصلہ کریں گے وہ کریں گے لیکن جمہوریت کے اندر ہمارا حق ہے کہ نائنصاف ہی جب ہمارے سے ہوتی ہے اور سپریم کورٹ نے کنفرم کیا تو اس کے بعد ہمارا رائٹ ہوتا ہے پورا منتجاج اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جلایا تھا گور کمانڈر گھر یا جو بھی جلائی ہیں بلڈنگز ان سب کے اوپر ایکشن لینا چاہیے میں سب سے پہلے کہتا ہوں اور ہمیں کوئی انفرمیشن ہو ہم بھی آپ کی مدد کریں گے ان کے اوپر خلال ایکشن لینے کے لیے کیونکہ ہم نے نہیں کیا دوسری چیزی اسرائیل آیا جی اسرائیل کے اوپر ایک گورنمنٹ منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان اسرائیل نے عمران خان کے لیے سپورٹ کر دیا پہلا تو یہ ذرا میرے بیان سن لیں یہ جب میں پرائیم منسٹر تھا یہ میرے بیان صرف یہاں نہیں ہیں دو پاکستان میں بھی ہے اور امریکہ کے اندر جا کے میں نے یہ بیان دیا ہے یاد رکھیں امریکہ کے اندر سب سے تقریل لابی اسرائیل کی لابی ہے امریکہ کے اندر سننے کے میں نے بیان کیا دیا اور پاکستان میں بھی جب امریکہ میں میری بیان کی کیا اہمیت ہے کیونکہ یہ جو دو ہے نا نواز شریف اور زرداری یا ان کے بچے میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جا کے امریکہ میں امریکہ کیا پاکستان میں بیان دے دے ان کے خلاف لیکن امریکہ میں جا کے دیں یہ میں کہتا ہوں کہ ان کی اتنی جرت نہیں تھی کہ جب امریکہ نے اور ہندوستان نے مل کے موڈی کے دورے پہ امریکہ جب جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان پاکستان کا نام لیا بائی لیٹرل ٹاکس میں پاکستان کا نام آتا ہے کہ جب پاکستان کروس پورڈر ٹیررزم کر رہی ہے اور پاکستان کو بند کرنی تھا یہ